السلام علیکم ایوریتنگ ایج چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو پاکستانی کونسلیٹ جدہ کی جدہ میں پاکستانیوں کی گریبتاری پر ردعمل آنے کی متعلق ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ گزشتہ دنوں سے جدہ میں ایک تبتیشی حملہ چل رہا ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی کہ صرف پاکستانیوں کو گریبتار کیا جا رہا ہے جو کہ دوستو گزشتہ کچھ دنوں سے ہم بھی آپ لوگ کو یہی سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے یہ معمول کے حساب سے ترتیب سے سعودی حکومت مختلف شہر میں اس قسم کے حملے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس پر تلے ہوئے تھے کہ یہ پاکستانیوں کو گریبتار کیا جا رہا ہے کیونکہ طیب اردگان پاکستانا ہے تو اس کے لئے دوستو پاکستانی کونسولیٹ جدہ نے باقیعدہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا جس کے بارے میں دوستو جدہ کونسولیٹ نے اتارہ وابدین سے سوال کیا اور اس کے بعد پاکستانی کونسولیٹ نے اپنا پریس ریلیز جاری کیا ان گریبتاری کوئی مطالق جس کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو پاکستانی سفارہ کونسولیٹ بتا رہا ہے آج پندر پروری دوہزار بیس کا دوستو یہ پریس ریلیز ہے پاکستانی کونسلیٹ جدہ نے سوشل میڈیا کچھ حصوں میں جاری اس مہم کی سہدی سے تردید کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکام مکہ مکرمہ محافظہ کے علاقے سے پاکستانی کو قید اور جلاوتن کر رہے ہیں کونسلیٹ نے متعلقہ سعودی حکام سے رابطہ کیا ہے کونسلیٹ کو بتایا گیا کہ سعودی حکام تمام قومیتوں کی غیر قانونی تاریکین وطن کو گرپتار کرتے اور ملک بدر کرتے ہیں یہ مش سالور میں مختلف شدت کے ساتھ جاری رہتی ہے حالیہ مہم کا آز پچھلے ایک ہفتے سے کیا گیا ہے جس میں وہ نئے طور پر بغیر اقامہ زائد المراد اقامہ غیر قانونی کار قرآن اور ایسے اپراد جو حکام پر لکھے گئے پیشے کی جگہ دیگر شعبوں میں کام کر رہے پر توجہ دی جا رہی ہے اس سلسلے میں گزشتہ تین روز سے چار سو کے قریب پاکستانیوں کو سمیسی ڈپورٹیشن واپدین مرکز لائے گیا ہے دوستو وہی بات ہے جو ہم گزشتہ کچھ دنوں سے آپ لوگوں کو سمجھانے کا کوشش کر رہے ہیں وہ تمام خبر غلطے جس میں قردگان کے دورے کا کہا گیا تھا یا جو بتایا گیا تھا کہ بخالے میں نہ جائے کانا نہ کائے دیرے سے باہر نہ نکلے کام پر نہ جائے وہ تمام خبر دوستو جھوٹتے جو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا اور آج پاکستانی کورسلیٹ نے بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا یا صرف پاکستانی کو پکڑا جا رہا ہے یا سائکہ ہاس کو وہ پکڑ رہے ہیں دوستو وہ کیسا پتہ چلتا ہے کہ آدمی سائکہ ہاس ہے اس کے شکل سے تو فضل نہیں چلتا تو ایک دفعہ پھر تمام دوستو سے دروہ سے جن لوگوں نے ان قسم کے اس قسم کے پوسٹے کیے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں اس پر تقریباً ایک لاکھ کچھ جرمانہ ہے اور پانچ سال اس پر قید بھی ہے چلو جرمانہ تو آپ نہیں دے سکو گے لیکن پانچ سال خیر تو گزار نہ فڑے گا تو دوستو جس نے بھی اس قسم کے خبر شیر کی جو کہ پاکستانی کونسلیٹ کے مطابق سعودی عرب اور پاکستان کی تعلقات حراب کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس نے غلط کی ہے یہ تمام خبریں منگڑتی یوٹے تھی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اپنا کام کرے لیکن دوستو آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستانی کونسلیٹ نہیں بتایا کہ جو بھی آدمی اپنے کفیل یا مہنے کے علاوہ دوسرے جگہ میں کام کرتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہوتے ہیں آج بھی غیر قانونی ہیں اور سال بعد بھی وہ غیر قانونی ہوگا یعنی وہ وزارت العمل کی قانون کی حلاف ورزی کرتا ہے دوستو یہ جو حملہ چل رہا ہے یہ صرف غیر قانونی عبرات کو گرفتار کر رہے ہیں جن لوگ کا اقامہ کچھ اور ہے کام کچھ اور کر رہے ہیں اپنے مہنے کے علاوہ دوسرے جگہ میں کام کر رہے ہیں تو صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے باقی دوستو یہ نارمل ہے یہ ہر وقت سعودی عرب میں چلتا رہتا ہے امید ہے دوستو آپ نے کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم